اسلام علیکم بہت عرصہ ہو کہ میں نے ویڈیو نہیں بنائی میں نے بھی بیزی میں نے اب سوچا ہے کہ میں ریگلر ویڈیوز بنانا شروع کروں آج کا ٹاپک میں نے سوچا ہے کہ ہم تھوڑا سا سپورٹس پر اور سپورٹس مارکٹنگ پر تھوڑی سی بات کر لیں سپورٹس مارکٹنگ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کے لیے اگر آپ نے اپنے ملک کو مشہور کروانا ہے اور یوں سمجھے کہ ایک قسم سے فری کی پبلیسٹی ہو جاتی ہے جب آپ کے سپورٹس کے لوگ جا کر بہار کوئی میڈلز جیتے ہیں میڈلز نہیں بھی جیتے تو پاکستان کو اگر وہ ریپریزینٹ کرتے ہیں یا کسی بھی کنٹری کو ریپریزینٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ کی کنٹری کا بڑا نام پیدا ہوتا ہے اچھا جب نام پیدا ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی امپیکٹ کرتا ہے آپ کے بزنس پر وہ کیسے کرتا ہے اگر آپ کا کوئی ریپریزینٹیو گیا ہے جیپان میں جو ٹوکیو اولمپیکس جو ہو رہے ہیں وہاں گیا اس نے وہاں پر کوئی میڈل جیت لیا نئی بھی جیتے تو اس نے ریپریزینٹ کیا تو وہاں پر جو لوگ اس پرٹیکولر اسپورٹس کو فالو کر رہے ہیں وہ دیکھیں گے کہ یہ کوئی پاکستان کا بندہ ہے اور ہیس پلینگ ویل کہاں سے ہے پاکستان کونسی کنٹری اب دیکھیں یہ ازمشن کرنا ہے پاکستان کے بارے میں دنیا میں سب کو پتا ہے اور اسی لئے بیٹھے ہوئے گئے ان کو پتا ہو کہ پاکستان کونسی کنٹری اور پاکستان میں کیا ہوتا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے پاکستان کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا دنیا میں لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا بناتے ہیں ہماری کیا ایڈوکیشن سسٹم ہے مطلب چو بھی چیز ہے پاکستان کے بارے میں بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا جہاں ہمارا ٹوریزم ہو گیا جس سے ہم بہت زیادہ کما سکتے ہیں جب آپ کے سپورٹس کے لوگ باہر جاتے ہیں پاکستان کیا کنٹری ہے تو آپ کے بزنسز بڑھنے کے چانسز بھی بنتے ہیں ٹوکیو میں ریپریزنٹ کیا کسی نے بیڈمنٹن پلیئر ابھی ہماری ایک گئی تھی انہوں نے ریپریزنٹ کیا پاکستان کھیلتا ہے اب یہاں سے کوئی بزنس مین گورنمنٹ اوفیشل وہاں پر ٹوکیو میں یا کہیں اور دنیا میں جا کر بزنس کی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کو اٹلیس یہ پتا ہوگا کہ پاکستان is a country جس کی بیڈمنٹن پلیئر کو میں نے دیکھا تھا یا جس کے سکوچ پلیئر کو میں نے دیکھا تھا یا جس کے کراٹے کی پلیئر کو دیکھا تھا یا کسی اور پلیئر کو میں نے دیکھا تھا ٹھیک ہے تو اچھا تو دیبر کے اچھا ہاں ہاں پاکستان is a country they understand اچھا آپ لوگ کیا بناتے ہیں پاکستان جی ایک country ہے ہم بہت اچھے لوگ ہیں اور ہمارا ٹوریزم اچھا یہ سب آپ کو بتانے ہی ضرورت نہیں پڑتی because وہ جو information ہوتی وہ probably اس بندے کے پاس already ہوگی اور یہ بھی possibility اس میں ہوتی ہے کہ for example اگر اس کو پتا چلتا کہ پاکستان is some country تو ہو سکتا ہے وہ گوگل پر جا کے سرچ کر لے کہ پاکستان کونسی country اور یہ لوگ کیا کیا کرتے اور وہ خود آپ کے بزنس بزنس کو یا گورنمنٹ کو کانٹیک کر رہے پاکستان میں پڑھتا کہ گوگل میں پڑھتا ہے کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے صحیح ہے تو and probably he is in ٹیکسٹائل بزنس یا وہ لوگوں کو جانتا ہے جو کہ ٹیکسٹائل بزنس میں ہیں تو وہ ان کو recommend بھی کر سکتا ہے یا خود کانٹیکٹ کر سکتا ہے کہ مجھے ٹیکسٹائل بزنس میں ہوں اور مجھے پاکستان سے بزنس کرنا چاہیے اور یہ وہ تو اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں یہ میں صرف آپ کو ایک advantage بتا رہا ہوں جو کہ ہوتا ہے پھر اسی طرح اگر آپ کے لوگ employment کے لیے باہر کہیں جاتے ہیں اور وہ لوگوں سے ملتے ہیں تو جو سامنے employer ہوتا ہے اس کو بھی بتا ہوتا ہے کہ پاکستان کوئی country ہے اور وہاں پہ اچھے sports کے لوگ ہوتے ہیں یا اچھا tourism ہوتا ہے یا xyz کچھ بھی ہوتا ہے اس طرح آپ کی جو ہے پوری جو ملک ہوتا ہے وہ آپ کے world map پر سمجھ لیں یا دنیا میں مشہور ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ cricket کے علاوہ کوئی sports ہی نہیں کھیلتے ہیں آپ cricket جو ہے آپ کتنی countryز کھیلتے ہیں 20-25 اگر چلیں international تو 10-12 ہی ہیں لیکن اگر اس سے زیادہ بھی 20-25 countries ہو گئی 30 ہو گئی countries جو کہ domestic level پر cricket کہنے کے کھیل رہو تھے جہاں پاکستان انڈین سری لنکن موجود ہیں تو وہ لوگ آپس میں کھیلتے ہیں point یہ ہے کہ دنیا میں تو بہت ساری countries ہیں یعنی کہ آپ یوں سمجھے گا cricket پر اگر آپ کو restrict کر رہے ہیں تو آپ اپنے ملک کو بھی restrict کر رہے ہیں صرف 25-30 countries میں ٹھیک ہے جبکہ for example football ہو گیا کتنی countryز football کھیلتی ہیں ہماری football national TV نہیں ہے proper طریقے سے جس کو sponsorship مل رہی ہو جس کو ہم کئی بھیج سکیں ٹھیک ہے اسی طرح squash کو آپ دیکھ لیں اسی طرح table tennis ہو گیا اور دوسری بہت سے sports ہو گئے جو کہ بہت سے countries میں کھیلا جاتا ہے اور پاکستان میں نہیں کھیلا جاتا ہے اس میں تو اگر وہ representation پاکستان کی ہوگی تو آپ imagine کریں کہ آپ یہ 25-30 ممالک میں جو آپ stuck ہوئے میں کہ ہماری exports بڑھے گی اور ہماری وہ ساری چیزیں ہوں گی ہم بزنسز اچھا کر سکتے ہیں ان 25-30 ممالک سے آگے بھی آپ جا سکتے ہیں آپ شاید 100-200 countries کو آپ target کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ اگر اس طرح سوچیں ہماری government اور ہمارے بزنسز جمعہ رہے سے فائدہ ہوگا جو بزنسز ہیں ان کو بہت ضروری ہے کہ وہ sponsor کریں ان سپورٹس کے لوگوں کو تاکہ یہ لوگ جائیں پاکستان کا نام تو یہ روشن کریں لیکن ہماری ایک طرح سے مارکٹنگ بھی کریں تینکیو